نحمدوہو و نسلی و نسلیم عالی رسولی الكریب اما باعد فعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامائن اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو صحیح منتان دروس و لمبی زندگی آتا فرمائے ہم سب کی اور مشکل و پریشانیوں تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد اتا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات اتا فرمائے ہمیں ذہنی اور روحانی سکون اتا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ اتا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمع آمین آج ماشاءاللہ سے چھے زلحج اور جمعیرات کا دن ہے زلحج کی پہلی جمعیرات ہے جس بھی مہینے کی پہلی جمعیرات کو نچندی جمعیرات بھی کہتے ہیں نچندی جمعیرات زلحج کی پہلی جمعیرات کے دن یہ جو عمل یا حیو یا قیومو یا رضا کو اور یا گھنی یو کا جو میں آپ لوگ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں یہ بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ ہے اس وظیفے کو سکپ مت کیجئے گا کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں آج کے دن چھے زلحج نچندی جمعیرات کے دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جیسے ہی میری ویڈیو آپ کو ملے فورا کر لیں اگر فورا نہیں کر سکے کسی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے تو آپ نے اس ویڈیو کو اپنے پاس سیف کر لینا ہے اور آج کے دن جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے اس وظیفے کو لازمان کیجئے گا اور وظیفے کو کرتے ہی اپنے تقدیر کے بند تالے کھلوالے اپنے نصیب کے سٹاروں کو چمکوالے اور رب کائنات کے اپنے اوپر موجزے ہوتے ہوئے دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے آپ اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں آپ کا اپنا گھر نہیں گھر خریدنے کے لیے کر سکتے ہیں آپ کی اولاد نہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی اولاد نافرمان ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں رب کائنات کے غیبی خزانوں سے دولت لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے مفلسی گریبی نچاکی پریشانی ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں سکون نہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے رزق میں برکت نہیں اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اچھی جاپ نئی جاپ لینے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کا اچھا بلک اور کاروبار چلتا ہوا اچانک سے بند ہو گیا اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی یا آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کی اولاد نافرمان ہے اس کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بہت زیادہ بیمار ہے یا آپ خود بیمار ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں آپ پر بہت زیادہ کرز ہے اترنے کا کوئی سبب نہیں بن رہا رب کائنات کے غیبی خزانوں سے لے کر اتارنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں مطلب کہ زندگی میں جتنی بھی مسئلہ جتنی بھی حاجات مشکلے پریشانیوں ان سب کے لیے آپ اس وظیفے کو اس عمل کو کر سکتے ہیں مگر جب عمل کرنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھ کے پڑھیے گا کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو عملوں کا داروں مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لے جتنی مرضی کوشش کر لے اس کا پھل اس کا عجر ہمیں اچھا نہیں ملتا اس لئے آپ نے اچھی نیت رکھ کے پکتہ یقین رکھ پانچ وقت کی نماز کی پبندی آپ نے لازمن رکھنی ہے پھر اس عمل کو کیجئے گا اور جب عمل کریں تو آپ نے اپنے دلوں میں ذہنوں میں ذرا سا بھی وسوسہ نہیں لانا کہ ہم یہ عمل کرتے رہے ہیں پتہ نہیں ہماری یہ حاجت یہ مراد پوری ہوگی یا نہیں اگر ہمارے دلوں میں ذہنوں میں ایسا وسوسہ آ جاتا ہے تو ہمیں ناکامی ملتی کامیابی نہیں ملتی اس لئے آپ نے اپنے ذہنوں میں دلوں میں ذرا سا بھی وسوسہ نہیں لانا آپ نے محنت کرنے اس کا حل اس کا عجر دینا اسے ذات ایک پاک پاکام ہے کیونکہ اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں اس کے کن کہنے کی دیر حرفایا کون ہو جاتا ہے آپ نے محنت کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز رب کائنات آپ پر خصوصی کرم انعائیت عطا فرمائے گا اور آپ کی ہر حاجت کو کبھول و منظور عطا فرمائے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے اور جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کر لے بیل آئیکن کو بھی دوبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور جو چاہتے ہیں کہ مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استحارہ کروانا یا کسی کام کے لئے حساب لگوانا چاہتے ہو یا کسی کام کے لئے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو یا محفل ملاد النبی کے لئے بلوانا چاہتے ہو تو ویڈیو کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ویڈیو پر ویس میسیج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنے یا مائے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو ویڈیو پر ویس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتی ہو جگہ کا نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوٹ چھوٹ کے سنے اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کرے اور وہ ٹھیک نہ ہو آپ نے کسی بھی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا ہے نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا اگر کم یہ زیادہ کر دیتے تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا اس لئے جس تدات اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اسی تدات اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اس وظیفے کو آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں گھر میں آفیس میں مدرسے میں یونیورسٹی میں کالج میں شاپ پہ کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں مگر جب پڑھنے لگے تو بلکل خموشی توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ ہی اٹھنا نہ ہی فون استعمال کرنا ہے اگر درمیان میں ہم اٹھ جاتے بات کر لیتے ہیں یا فون استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اس لئے مکمل وظیفہ کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے آپ اس وظیفے کو چھے زلحج کی پہلی جمعیران چندی جمعیرات کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہے تو بھی بہترہ کرنے نماز کے علاوہ پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک مرتبہ پڑھنا چاہے تو ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں چاہے تو آج کے دن دو تین مرتبہ جتنی مرتبہ بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں آپ اس وظیفے کو یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے آپ نے جب اگر کسی نماز کے پاساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل کرنے کے بعد دعا کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اگر نماز کے علاوہ پورے دن میں پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا بلکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ اور بھی سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کوئی سے بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے تو زیادہ بہتر ہے درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جس مقصد جس حاجت کے لئے آپ اس وظیفے کو کرنے لگے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے پھر آپ نے پھر پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے ساتھ ہی شروع کر دینا ہے یا حیو یا قیومو اس کو آپ نے سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو اس کو آپ نے اکیس مرتبہ ٹونٹی ون ٹائم پڑھنا ہے پھر ساتھ ہی آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے یا غنیو یا غنیو دوسرے نمبر والا جب وظیفہ پڑھنا ہے تو رزق کے لئے ہے اور تیسرے نمبر والا جب وظیفہ پڑھیں گے تو رب کائنات اپنے حکم سے آپ کو غنی کر دے گا یا غنیو کا تیسرے نمبر پر والا وظیفہ کرنا ہے اس کو آپ نے اکتالیس مرتبہ ٹونٹی ون ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا پھر ایک مرتبہ آخوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے پھر پہلے نمبر والا وظیفہ سات مرتبہ سیون ٹائم پڑھنا ہے پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ اس کو آپ نے اکیس مرتبہ ٹونٹی ون ٹائم پڑھنا ہے پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ اس کو آپ نے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم پڑھنا ہے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا جب آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بکشش کی دعا ماغنی ہے آپ نے اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی دعا کرنی ہے اور اس دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میرے لئے دعا کیجئے جزاک اللہ خیرہ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اور زلحج کے مح مبارک کے صدقہ سے اور آج نچندی جمعیرات کے صدقے آپ کے تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ